مری میں ہمارا دوسرا دن بچے اٹھنے کا نام نہیں لے رہے ابراہیم داؤد پلیز چھوڑ دو اپنا ٹیپ مرہ بھوک سے بہت برا حال تھا اب ایسا بھی ریڈی بچے بھی ہم نے کر لی ارتے یار ہم پہنچ گئے مال روڈ پہ ایس یوزیل ساری ہیں دکانہ پھول دے بے بچے ہاں بھئی اب اس دکان سے کیا لینا ہے اس دکان سے کیا یہ کیا ہم ایک نیو جگہ ملی مری ایتھے میرے وال دیکھو میں سٹریٹ میں لے کر جانا بھول گئی تھی ہم جب پہنچے وہاں کچھ بھی نہیں تھا اتنی مشکل اس کو اٹھا اٹھا کے گھوٹ میں اوپر گئی ملا کیا آنڈا پانڈا کچھ بھی نہیں تھا پھر ہم واپس آئی یہ دو مورتیاں بیٹھی تھی ایک سونے کی ایک چاندی کی داؤد پھر پہنچ گیا ایک اور دکان میں کیا لوں کیا لوں کیا لوں ایک تو بچے کو سمجھ ہی نہیں آرہی تھی میں کیا لوں ہم نے سوچا ہم یہاں سے کچھ کھاتے ہیں داؤد نے اتنا رونا پٹنا ڈالا وہاں سے ہمیں اپنی عزت بچا کر نکل گئے اب اس ریسٹورنٹ میں ہم پہنچے اس کا جو بھی نام تھا عزت بچاؤ ریسٹورنٹ یہاں بیٹھ کر ہم نے سوپ آرڈر کیا ابراہیم ویلا بیٹھا تھا اس نے ڈرائنگ کرنا شروع کر دی سوپ پی کے ہم پہنچے بچوں کے پسند دیدہ ریسٹورنٹ پہ جہاں ملتا تھا پیزا پراتھا پیزا کھایا ہم نے پیزا نوٹ بیٹھ برطن کسے کام دے نہیں سی پھر کھایا رہا لیکن بوتل بچ کی ایسی کہ چکو بوتل ویچاری ہوشکار چل چکو ایسی پہنچ گئے ہون مری ہیلز ہیلز سے اترنا تو آسان ہے واپسی پہ بچوں کو رکشا ہی گرا کے دینا پڑتا ہے فائنلی ہمیں کچھ چا جی کی جگہ ڈونٹی جہاں ہم نے کوالیاں سنی کوالیاں سن کے ایسی کار پونچے اپنی منزل نمبر 63 تھے باقی اگلے ویلوگ اللہ حافظ